اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹاپ ٹین پاکستان اور میں ہوں سید آئی رو ناظرین جب بھی ہم ایک مسلمان کی بات کرتے ہیں تو عشق رسول ہر مومین کی زندگی کا ایک بہت اہام حصہ ہے ہماری ذات کا ہماری شخصیت کا ایک بڑا اہام حصہ ہے اور جب ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں تو اس کے اظہار کے لیے ہم یا تو درود پاک اپنی زبان پر لاتے ہیں یا پھر دانستہ یا نادانستہ طور پر ناث کے کوئی نہ کوئی لاوز یا اس کے اشار ہماری زبان پر آیا جاتے ہیں اور یہ عشق رسول کے اظہار کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے لیکن ناث کی روایت کا آغاز کیسے ہوا یہ کن کن ملکوں سے کن کن زبانوں سے ہوتی ہوئی اردو تک پہنچی ہے اور بڑے صغیر میں ناث کی روایت کتنی جاندار رہی ہے اس پر کتنا کام ہوا ہے یہ ہمارے آج کا موضوع ہے پروگرام میں ہمارے صد موجود ہیں سید فاروق حسین شاہ سکولر ہیں مذہبی حوالے سے بھی اور سیرت النبی کے حوالے سے ناث کے حوالے سے بہت اہم کام کر رہے ہیں اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے صد ناث کا اظہار ہم لوگوں نے کب شروع کیا کب ہم نے عشق رسول کو اس پیرائے میں بیان کرنا شروع کیا اس کی حوالے سے ہمیں تفصیلات بتائیں بہت شکریہ سیدہ سب سے پہلے تو اس کے دو حصے ہم کر لیتے ہیں ایک حصہ خالق کے حوالے سے ہے دوسرا حصہ مخلوق کے حوالے سے ہے چونکہ جہاں سے میں دیکھتا ہوں ناث کو ہم جب اردو عدب کی تاریخ پر بات کرتے ہیں یا صناف نظم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم ناث کو بہت بات میں شروع کرتے ہیں جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناث اس خالق و مالک سے شروع ہوئی ہے جو اپنے آپ کو والاول والآخر والظاہر والباطن بھی کہتا ہے چونکہ اگر ہم قرآن پاکی اس آیہ کریمہ پر غور کریں ان اللہ و ملائک آتا ہو یسلون علن نبی تو یہ فعل مزارے کا ایک ایسا سیگہ ہے جو ہر زمانے پر محیط ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناث ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے گی اس وقت بھی رہے گی جب قیامت آ جائے گی چونکہ اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے تو اگر ہم اس آیہ کریمہ پر اس طریقے سے غور کریں ناث کے پس منظر میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلی ناث وہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے لکھی یا کہی درود کی شکل میں چونکہ درود ناث کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے اس کا ایک انصر ہے پھر ملائک کا بھی ناث خانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ناث گو بھی ہو گئے چونکہ قرآن میں ہم جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑے عدب کے پہرائے میں باتیں کی ہیں کہ ان کی بارگاہ میں انچی آواز آپ نے نہیں کرنی یہ نہ ہو کہ آپ کے عمال کارت چلے جائیں پھر ہم خالق سے آگے بڑھ کے جب ہم مخلوق کی دنیا میں آتے ہیں تو چونکہ اس کا تعلق نبی کے ساتھ ہے پیغمبر کے ساتھ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ کے بعد تمام انبیاء مرسلین یا رسل تھے جو اگر ہم بات کریں میسا کے نبوت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے اور گواہی دی ہے ان کے رسول ہونے کی جتنے صحف ہیں ہم سے پہلے جو الہامی کتابیں ہیں توریت یا زبور یا انجیل یا اس سے پہلے جو صحیفہ تھا حضرت ابراہیم علیہ وسلم کا تو تمام انبیاء نے رسل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ون وی آر دی ادر ان کی بشارت ان کو دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نات کا وہ سفر یہ مجھ پتا ہے کہ میں نئے انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ ہماری روایتی انداز میں کتابوں میں کچھ اور کہانی وہ بیان کی جاتی ہے لیکن ایک محقق کی حصیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک تخلیقی پہلو تاکہ نوشوان نسل کے اندر بھی دلچسپی پیدا ہو کہ یہ کتنا عظیم کام ہے جو ہم کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں پیغمبروں کے بعد جتنے صدیق یا سوالحین امت میں گزرے ہیں ان سب کا یہ ایک شیوہ رہا ہے فریضہ اب ہم آجاتے ہیں اس کو چھٹی اور ساتویں صدی اسوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانچ سو ستر پانچ سو اکتر اسوی اختلاف ہے اس پہ لیکن متفق ہیں کہ چھٹی صدی اسوی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ عرب فصاحت و بلاغت میں بڑے مشہور تھے بلکل بلکل اور ان کی اس فصاحت و بلاغت میں کمال درجہ کا ایک وہ مہارت ان کے پاس حاصل تھی تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بل لغ ما انزلہ الائی کا کہ آپ پر جو نازل ہوئے آپ اس کی تبلیغ کر دیں تو عرب کے جو کفار تھے اس میں حسد میں بھی مبتلا ہوئے بوغز بھی تھا تعصب بھی تھا تو انہوں نے شائری میں حجف کرنا شروع کر دیا اس طرح کا استہزائیہ انداز جس سے کسی انسان کی تحقیر ہو سکے معاذ اللہ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو ہمارے سامنے روایت آتی ہے شائروں کی بہت بڑی جو پہلی صف اس میں چار بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تو سب سے ٹاپ آف تا لیس جن کو شائر رسول بھی کہا جاتا ہے حضرت حسان بن ثابت اور مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے ان کا ایک شیر کہ کہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا اور میں نے آج تک کوئی ایسا جمیل نہیں دیکھا جو کسی مان جنہ ہو جس طریقے سے آپ جمیل اور حسین ہیں تو یہ اتنے خوبصورت انداز میں کہ جب یہ آپ نے اشار پڑے بارگاہ نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم آقا کی محبتوں پر قربان چاہیے کہ ان کی شفقت اس خوبصورت رحیم و کریم چہرے کے اوپر ایک ایسی مسکراہت ابری کہ حضرت حسان بن ثابت کو اگر آپ یہاں بیٹھ کے ایک کسمی صدی میں ویجولائز کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کاش یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی ہوتی یا کاش ہم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ اس چہرے پر مسکراہت کے بعد جو تمانیت تھی وہ ہم لیکن ہم ایک تصور کے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ منظر کیا ہوگا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسندیدگی کا اظہار کیا ہوگا اور وہ کتاب کیا ہوگا کہ جب آپ کو آپ کے نادگوئی کا شرف حاصل ہوا اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اوپر ہم گھنٹو بات کر سکتے ہیں کہ حسان بن ثابت سے جو منصوب اشار ہیں اور چونکہ احادیث میں بھی آگئی اور تاریخ کی کتب میں بھی اگر آپ ان کا ترجمہ اردو میں کر کے پڑھیں تو آج کی نوجوان نسل کو اندازہ ہوگا کہ اس ابتدائی دور میں جو ہمارے متقدمین تھے وہ کتنے حساس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے حوالے سے چونکہ قرآن نے جگہ جگہ ہمیں عدب رسول کے بارے میں ایک ایسا چیک دے دیا ہے کہ اگر آپ ذرا سا ایک قدم یہاں سے بڑھیں گے آپ کے عمال ضائع ہو جائیں گے بے شک بڑا حساس ایک لکھنا نات کو یہ آسان نہیں ہے چاہے وہ حمدیہ شائری ہے چاہے وہ ناتیہ شائری ہے یہ بڑے سنبھل کے چلنے والا پلسرات کا ایک سفر ہے کہ جس کے آخر میں یقیناً اگر آپ ایک اچھی نات کہتے ہیں تو وہ آپ کا ایک حساسہ ہے لیکن ذرا سی لگزش بھی آپ کے لئے بھاری پڑھ سکتی ہے بلکو ایسی ہے پھر دوسرے جو ساتھ تھے وہ مالک کے حوالے سے بھی نام آتا ہے پھر اسی طریقے سے کچھ اور عبداللہ بن رواحہ کے حوالے سے بھی نام آتا ہے ہمارے سامنے اور زہیرہ ولید بن زہیرہ تو یہ چار ہماری ابتدائی جو صف تھی ساتھ میں آپ کی ایک معلومات میں اور اضافہ کروں کہ چاروں خلفائے راشتین جو ہیں ان چاروں سے منصوب بھی اشار ہیں اور پھر یہ ایک جدید تحقیق کے مطابق ہمارے سامنے آئے کہ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کی پیدائش کے بعد آپ کے موہ سے بے ساختہ کچھ الفاظ نکلے تھے ترنم کے ساتھ اور اس کو ناتیہ کلام تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے حضرت ابو طالب جو کہ حضور کے چچا ہیں ان کو مخاطب کر کے کہ کیا خوبصورت توفہ ہے جو تمہارے حوالے میں کر رہا ہوں پھر حضرت ابو طالب کا جو قصیدہ ہے اس میں اچھے خاصے اشار ہیں وہ تو ہماری تاریخ کی مستنت کتب میں ان کا ذکر آ چکا ہے پھر حضرت ابو بکر شدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی پھر اسی طریقے سے کرتے جائیں تو یہ جو صحابہ کا زمانہ ہے اس میں ہمیں نات ایک بڑے خوبصورت انداز میں نظر آتی ہے جس کے اندر وصف بیان کیے جاتے تھے ستائش کی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاق ہے ان کا اس کا ذکر کیا جاتا تھا اور عشق رسول کا اظہار تھا اشق پہ میں چاہوں گا جب اپنے برسگیر کے انداز میں ہے چونکہ اشق کا تصور عرب کے ہاں نہیں ہے عرب میں جو تصور موجود ہے وہ شدید محبت کا تصور ہے اشق ہمارا جب فارسی کی طرف ہم آتے ہیں اور پھر وہاں سے برسگیر پاک و ہند میں تو پھر عربی اشق کے ساتھ نابلد ہے جیسے قرآن پاک میں ایک آیت کا حصہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں تو ہمارے ہاں پاک و ہند میں جو محبت ہے اس میں جب شدت آ جاتی ہے وہ شدید محبت تو ہمارے ہاں بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں اشق اچھا سر جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ پہلی نات جب آ حضور کے سامنے پیش کی تو پسندید کی کا اظہار ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حجت کے موقع پر بچیوں نے بھی دف پہ آپ کے ویلکم میں کچھ اشار پیش کیے تھے اور آپ نے وہاں پہ بھی پسندید کی کا اظہار فرمایا تھا تو آپ کے دور میں آپ کی حیات مبارکہ میں جتنی ناحت کہی گئی اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کیا حضور کا اس پیرد عمل یا اس کی پسندیدگی کے حوالے سے آپ کی کچھ معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائیں اس میں دو تین پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں جتنی بھی تاریخ کی مصنط کتب ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکا نہیں پسندیدگی کا اظہار کیا متبسم ہوئے یہ ہمیں کتابیں بتاتی ہیں اسادسہ بتاتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ایک مسکرہت ابری بلکہ آپ نے حوصلہ افضائی کی کہ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھ کے پڑھو وجہ یہ تھی کہ اس دور میں ایک پوری جیسے آج کل نیریٹیو بیلڈ ہوتا ہے اس دور میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی تھی تو جب کفار بیانیاں بناتے تھے تو اس کی چونکہ تاثیر ہوتی تھی اور وہ عرب کا اگر آپ پوری تاریخ آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ وہ پوری پٹی ایسی تھی کہ اس میں جو قادر القلام شائر ہوتے تھے ان کو ایک قسم کا پیغمبری کا درجہ وہ دیا جاتا تھا کہ ان کے اوپر الہام ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ جیسے تیر کے مقابلے میں تیر تلوار کے مقابلے میں تلوار آئے گی اظہار کے مقابلے میں ایک اظہار چاہیے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو دفاعی حکمت عملی حضرت حسان بن ثابت کی صورت میں نظر آتی ہے یا دیگر جو ہمارے عبداللہ بن رواحہ کی صورت میں آتی ہے یا دیگر خلفہ راشدین بھی تو انہوں نے سب سے پہلے تو دفاعی انداز اختیار کیا مثلا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے کو پرموٹ کیا کرتے تھے کہ آپ کتنے آلہ نسل ہیں آپ کا شجرہ کہاں سے کہاں کیونکہ عرب میں شجرہ ایک بڑی ایک اہمیت کا ہے ایک حقیقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر قریش کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے پھر اس وقت جو سرداری تھی حضرت عبدالمطلب کے حوالے سے پھر بڑی اس میں شجاعت سخاوت کریمی یعنی آپ کی جتنی خوبصورت صفات ہو سکتی ہیں کسی آلہ نسل کے قبیلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جاتی تھی تو آپ اس کو پسند فرماتے تھے آپ نے کبھی ناپسندید کی گئے سہار نہیں کیا چہے جائے کہ دوسری طرف ایسے لوگ تھے جو اپنی حدود کو پامال کرتے تھے اور اپنے الفاظ کو یا اپنے فن کو پستیوں میں لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے اندر کا بغض نکال سکیں لیکن پہلی دفاعی لائن پہ صحابہ نے بڑی خوبصورت انداز میں مقابلہ کیا دوسرے نمبر پہ پھر اسی کو شامل کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اس کو بھی نات کے پیراہے میں بیان کرنا شروع کر دیا اور اسی میں پھر شدت آتی چلی گئی کہ وہ یعنی وارفتگی دیکھئے ہٹ کے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں محبت کیا ہے اپنے محبوب کے تصور میں یوں گم ہو جانا کہ جیسے وہ شائر کا شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ لیلہ مجنو کے عشق میں اس طریقے سے گم ہو گئی ہے کہ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے دیوار چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو وہ خود بہت آگ کے دریا سے بھی انسان گزرتا چلا جاتا ہے تو محبت اس قدر طاقتور جذبہ ہے انسانی تاریخ میں اور اس کے بالکل برعکس نفرت بھی ایک طرف نفرت کی توانائی تھی اور دوسری طرف محبت کی توانائی تھی تو نفرت کی توانائی جب عبال پہ جاتی تھی تو محبت کی توانائی اس کے سامنے بند بانتی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے متقدمین نے اس پہلی صف پہ جو مقابلہ کیا ہے وہ کمال مقابلہ کیا ہے بے شک یعنی اس میں عشق بھی نظر آتا ہے اس کے اندر وارفت کی نظر آتی ہے جانساری نظر آتی ہے قرآن پاک ہمارے سامنے ایک باؤنڈری لگا دیتا ہے کہ آپ مومنوں کے لیے آپ کی جان مال سے زیادہ یہ افصال ہیں بے شک بے شک اچھا سر عرب سے جب نات کی روایت نکلتی ہے تو برے صغیر تک آنے تک یہ کن رستوں سے گزرتی ہوئی برے صغیر میں آتی ہے اور برے صغیر میں جو نات کے بہت ابتدائی نقوش ہیں وہ ہمیں کس صورت میں ملتے ہیں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے چونکہ یہ پورا ایک فلو بنتا ہے جون جون اسلام جس طریقے سے ہمیں سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے کافی اس کے ساتھ تعلق ہے نات کا بھی اگر آپ اس پہ تھوڑا غور کریں اگر یہ کچھ شارٹ کٹ بھی درمیان میں ہے لیکن روایت یہ آتی ہے جیسے داستانوں کی روایت ہو کہ وہ عربی سے جاتی ہے ایران کی طرف فارسی کی طرف اب فارسی میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے نام ہے شیخ سادی ہے اس میں حافظ ہیں اس کے اندر جامی ہے اس میں مولانا روم آپ دیکھ لیں فردوسی ہو گئے بڑے بڑے نام ہے وہ اس نات کو اور یہ جو نات کا لفظ ہے نا یہ بھی آپ کے سامین اور آزرین ناظرین کے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہوگا کہ نات کا لفظ عربی زمان میں قرآن میں ہمیں کئی نظر نہیں آتا اس کا جو مادہ ہے نا نون این اور تے یہ قرآن میں نہیں ہے ہاں احادیث کے مجموعے میں جو ترمزی شریف ہے اس میں شمائل ترمزی کے اندر پچاس مقامات پر ہمیں یہ نات کا لفظ شہو نظر آتا ہے اسی مفہوم کے ساتھ جس پہ تمام اسادزہ کی یہ ایک اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا مدہت بیان کرنا مدہ سرائی کرنا تو فارسی میں جب یہ پہنچتی ہے تو نات کا لفظ فارسی زبان میں استعمال ہوتا ہے وصف بیان کرنے کے لیے وہ عمومی معنوں میں استعمال کرتے تھے لیکن فارسی سے جب یہ چیز برسگیر میں آتی ہے ہمارے پاس تو نات مخصوص ہو کے رہ جاتی ہے کہ جہاں بھی نات لکھی جائے گی خواہ وہ نظم میں ہو یا نصر میں ہو اسادزہ فن یہ کہتے ہیں کہ سر یہاں پہ تھوڑا سا کٹ کے نات نصر میں بھی موجود ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی عدب بارہ خواہ وہ آزاد شکل میں ہو خواہ وہ پابند شکل میں ہو مسدس ہو مخمس ہو قطع ہو ربائی ہو یا کسی حیعت میں ہو آپ کسی ناول کے اندر موجود دو چار پیراغراف کو ناتیہ پیراغراف کہہ سکتے ہیں آپ کسی مضمون کو ناتیہ مضمون کہہ سکتے ہیں نات جو ہے نا نات ایک آزاد استعلاح ہے نات کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طعیبہ کو جو سیرت نگارہ انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا آپ کے فضائل ہیں آپ کے خضائل ہیں اور آپ کے شمائل ہیں یعنی کسی بھی انسان نے خواہ نصر میں سیرت نگاری کی ہے اور اس میں غزوات کا ذکر کیا اس میں فتوحات کا ذکر کیا آپ کی ازواج کا ذکر کیا ہے آپ کے جانسار شاتھیوں کا ذکر کیا یا آپ کے جو زندگی کے تمام اصاف حمیدہ تھے یا ان کے یعنی اصاف تھے ان کی خوبیاں ان کے خصائص تھے ان کی پیاری آداد تھیں ان کا جب بھی بیان ہوا ہے خواہ وہ نصر میں ہو یا وہ نظم میں ہو اسے ہم ناتیہ کلام کہیں گے فرق کیا آئے گا کہ یہ نصری نات ہے اور یہ منظوم نات ہے بس یہ فرق کے کہا جاتا ہے تو فارسی سے یہ روایت پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہماری گیارویں صدی اسوی بنتی ہے غزنویں آتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتی ہے ہماری بات غوری آگے قطب و دینہ خاندان غلامہ یہ سارے تو ان کے ساتھ ہمارے صوفیاء اکرام بھی آ رہے ہیں خاجہ بندہ گیسو دراز صاحب شاہ میرہ جی شمس والوشاق بھی تو ہمارا جو برسگیر میں ابتدائی جو ہماری متقدمین ہیں جنہوں نے ابتداء کی وہ ہمارے صوفیاء اکرام ہیں کوئی بھی دین اپنے پیغمبر کے ساتھ اسی طرح چلتا ہے جیسے کوئی نیوکلیس ہے ایک دارہ ہے ایک مہور ہے اور اس پیورٹ پوائنٹ کے اردگیت پوری امت نے گھومنا ہے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراجم منیرہ ہے اس پورے جسم کی جان ہے جس کو اقبال نے بڑا خوبصورت الفاظ میں کہا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پھول کی خوشبو ہیں اور سراجم منیرہ جب ان کو کہا جاتا ہے چمکتا ہوا سورج آپ کو پتہ پوری کائنات کی جو مادی زندگی ہے وہ سورج کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے سارا زیائی تعلیف کامل یہ جو فوٹو سینٹسس ہو رہا ہے جو ہمارا لائف سٹاک جو لائف سٹاک ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں ان کا اردو عدب کی نشان مامی بھی ایک بڑا کردار ہے پلاس جو اس دور میں جو تبلیغ ہوئی تھی جو اس ماحول کے اندر چونکہ ایک ہندو ماحول بھی تھا پھر بادشاہ آ رہے تھے غلبہ بھی حاصل تھا اپنی ثقافت اپنی تہذیب کو متعارف بھی کروانا تھا تو صوفیاء اس کے لیے ایک بڑا زبردست چینل تھے اس دور کے یوٹیوب اس دور کا ٹیوٹر وہ درگاہیں تھی وہ انسٹاگرام وہ درگاہیں تھی یعنی ان کے جو میڈیا ہاؤس جیسے آج ہم بیٹھے ہوں ایک سٹوڈیو میں تو وہ درگاہ ان کا اس وقت کا سٹوڈیو تھا جہاں پروگرام ہوتے تھے جہاں لنگر چلتا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ اپنے نیوکلیس کے گرد رہیں تو پھر اس موقع پر جب جذبات مترنم ہو جاتے تو نات منظوم ہو جاتی اور جب تبلیغ کے لیے نصر کی شکل اختیار کی جاتی تو پھر وہ ایک نصری شکل میں کوئی ان کا ملفوزات بن جاتے ہیں سر یہ جو برے سغیر میں اردو نات صوفیاء کے بعد ہم جب شائروں کی طرف آتی ہیں تو شہران نات کو کب اپنے کلام کا حصہ بنانا شروع کیا اور پھر ہم قیام پاکستان کے بعد بھی آتے ہیں تو کیا ہم اس روایت کو جو ہمارے کلاسیک کے شہرانے شروع کی تھی اس کو آگے کنٹینیو کرنے میں کامیاب ہوئے جب ہم برے سغیر میں داخل ہوتے ہیں اس پٹی میں جو اردو جس کو کہا جاتا ہے چونکہ اردو ابتدائی شکل میں ابھی اس وقت وجود میں نہیں تھی زبانیں مکس ہو رہی تھی جیسے ہمیں امیر خسروں کے ہاں نظر آتے ہیں وہ شروع ہوگی وہ چیزیں تو یہ جو ہندوستان کو اگر ہم اس دور میں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک شمالی ہند ہے اور ایک جنوبی ہند ہے جنوبی ہند میں تو جس کو دکھن کہا جاتا ہے یا دکھن وہ تو ایک الگ پٹی ہو گئی شمالی ہند میں اصل میں مارکہ ہوا ہے یہ جو اردو کے دو بڑے بڑے دبستان ہے دبستان دہلی ہے دبستان لکھنو اس کا تعلق شمالی ہند کے ساتھ ہے پلس اس میں پنجاب بھی شامل ہو جاتا ہے تو جب جب یہ اردو زبان کا نشر نماز جو ہے وہ ہونا شروع ہوا اور اس کا ارتقا ہوا اس میں صوفیہ اکرام کا کردار آ گیا تو پھر اس کے اندر جو ابتدائی شکل تھی وہ یا مسنوی کی صورت میں نات کے ہمیں کچھ اشار ملتے ہیں یا قصیدے کی شکل میں ہمیں اس کے ابتداء میں حتیٰ جو آپ کی داستانیں بھی لکھی جاتی تھی اس کے شروع میں بھی حمدیہ اور ناتیہ کلام وہ ملتا ہے تو اس وقت لوگ زیادہ تار چونکہ بادشاہوں کے قصیدے بیان کرتے تھے لیکن اکثر قصائد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے قصیدے سے پہلے جو شہنشاہ کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف ضرور ہوتی تھی پھر یعنی نات کی کوئی شکل اس وقت موجود نہیں تھی کہ ہم کسی کو کہہ سکتے کہ یہ ناتیہ کلام ہے لیکن جسا غزل قصیدے میں سے نکلی تشبیب اس میں سے نکلی اسی طرح ناتیہ اور حمدیہ شاعری کو بھی بعد میں قصیدے اور باقی جو تمام ہماری اصناف ہیں ان سے الگ کر لیا گیا نات جو ہے اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بالکل جیسے ایک ڈائنیمک چیز ہوتی ہے کہ اس کو جو ظرف ملتا چلا گیا اس کے مطابق اس نے اپنا جسہ تبدیل کر لیا اور یہ اس پیغام کے زندہ ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ محدود نہیں ہے آپ اس کو کسی حیعت میں لکھ سکتے ہیں کسی ترقیب میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو موضوعات کا تنوہ ہے وہ برقرار رہے گا متنوے موضوعات ہمیں ملتے ہیں اچھا پھر ایک اور بڑا خوبصورت اس میں پہلو یہ ہے کہ جب نات شروع میں اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے غزل اسٹیبلش ہو رہی ہے تو نات بھی غزل کی صورت میں ہمارے سامنے آئی پھر جب آگے چل کے انجمن پنجاب یا دو نظم ہمارے سامنے آتی ہے تو نات منظوم ہونا شروع ہوئی نظم کی شکل میں نظمیاں شائری میں نات اتنی زیادہ شاید نہیں کہی گئی غزل میں اس نے زیادہ فوکس نہیں رکھا میں آپ کو بتاتا ہوں جو سکول آف تھارٹ ہمارا پہلا جس میں ہمارے پرانے اگر ہم زمانے سے دیکھیں تو اٹھارمی انیسویں صدی جیسے اٹھارمی صدی میر کی صدی کہا جاتا ہے دلی جب اجڑتا ہے اور ہمارے کچھ شورائے کرام لکھنو میں آ جاتے ہیں جیسے ہمارے مومن خان مومن زوک اور غالب کو آخری دور کی وہ کہا جاتا ہے تو چونکہ وہ دور ہی غزل کا دور تھا انسان کیا کرتے تھے جب اپنا دیوان لکھتے تھے تو شروع میں غزل کی شکل میں ہی ایک ناتیہ کلام یا کسی غزل کے شروع میں دو چار جملے یا اس کا پورا مفہوم جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس سے اگلی پٹی جب ہم داخل ہوتے ہیں محسن کارکوروی جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دینات کے لیے امیر مینائی یا جدید مزید جدید اب اس کو کر لیں تو امام احمد رضا خان بریلوی جو انیسویں صدی کے آخر میں اور بیسویں صدی کے شروع میں ہمیں نظر آتے ہیں اس کے بعد علامہ اقبال مولانا حالی اور مولانا زفر علی خان یہ پورے سکول آف تھار تھے جس طرح کا کسی کا مزاج تھا جیسے آلہ حضرت ہیں تو ان کا ایک اپنا آہ مزاج تھا چونکہ وہ دین کی تعلیم آہ لوگوں کو دینی آہ لمیات نظیروں کا فی ناظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا تو وہ اب دیکھیں کہ چار زبانوں میں لکھا ہوا ان کا وہ ناتیہ کلام ہے جس میں آپ کی عربی ہے فارسی ہے پھر ایک ہندوی زبان ہے اور پھر ساتھ اردو بھی اس میں شامل ہوتی ہے تو یہ جو ہمارا سکول آف تھارٹ بنتا ہے علام اقبال کے ہاں آپ کو کوئی نظم نظر نہیں آتی بانگے دراء لے لیں بالے جبریل لے لیں لیکن ان کی بہت ساری نظموں میں ہمیں ناتیہ تاثر ملتا ہے آپ ان کی جواب شکوہ کو دیکھ لیجئے وہ جو آخر میں قوت عشق سے ہر پست کبالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اچالا کر دے اور اسی جواب شکوہ کا جب اختتام ہوتا ہے دنیا میں مشہور شہر ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اب حالی کی طرف آجیں تو اے خاسائے خاسان رسل وقت دعا ہے امت پہ دریہ آکے آجب وقت پڑا ہے پھر مولانا زفر علی خان بچے بچے کو میرے خیال میں یاد ہم جب بچے تھے تو ہمیں یاد تھی کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنات امیت ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمیت ہو تو نظم کی شکل میں بھی چونکہ جب نظم کا ایک یوں سمجھ لیجیے نا جیسے آپ انجمن ترقی جو ترقی پسند تحریک ہے اس کو حلکار بابز ہو اس دور میں ہمیں نات نات کی شکل میں نظر نہیں آتی چونکہ مادی دنیا کا غلبہ عدب برائی زندگی کارل مارکس وہاں سے کمیونیزم وہ آ رہی ہے لوگوں کے پاس جدید نظریات جدید نظریات عالمی جنگ اول اور عالمی جنگ دوم کے درمیان کا ایک عرصہ چل رہا ہے انقلاب فرانس انقلاب روس اور پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے انیس سو بائس تو وہ جو ابتلاہ کا زمانہ تھا آشوب کا زمانہ تھا تو اس دور میں انسانوں نے نات کی طرف اس طریقے سے توجہ وہ نہیں ہو سکی وہ اپنے پیٹ کے دھندے میں اس طریقے سے علج گئے سرمایہ داری نظام غلبہ پا گیا تو پھر قیام پاکستان سے پہلے ہمیں نات کی جو حلکار باب زوق اور ترقی پسند ہے ان کے زیر اثر ہمیں نات کے اس طریقے سے موضوعات نہیں ملتے ہاں ناتیا اشار ضرور ملتے ہیں سر قیام پاکستان کے بعد ہم حلکا سا ایک جائزہ لینا چاہیں گے کہ جو قیام پاکستان کے بعد ناتیا شاعری ہوئی کیا وہ اتنی ہی جاندار وہ جو ہماری روایت تھی جو عربی اور فارسی سے چلے اور اردو کی ابتداء میں ابھی صوفیہ نے اور ابتدائی شوراں نے بڑا آپ نے نام بھی لیے کہ بڑا کام کیا کیا ہم اس روایت کو اسی شدت کے ساتھ اسی طوانائی کے ساتھ آگے بڑھانے میں آج تک کامیاب ہو چکے انیس سو سنتالی سے اگر ہم آج تک کا عرصہ دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پاکستان کے سیاسی اور شماجی حالات کو بھی مدنظر رکھنا پڑے گا دوسرے نمبر پہ جو انسان کا مجموعی طور پر سیدہ زوال آ رہا ہے پوری دنیا میں صرف نات نہیں کیا غزل اس میار پہ رہی ہے نہیں رہی کیا نظم کا وہ میار برقرار رہا ہے نہیں رہا کیا ہمیں وہ ناول نظر آ رہے ہیں اردو عدب میں جو کبھی تھے نہیں ہمارے سامنے ڈپٹی نظیر احمد یا اس طرح کے ناول اب نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر اسناف عدب زوال کا شکار ہوئی ہیں اب اسناف عدب مصنفین کے ساتھ جڑی ہیں مصنف اپنے سماج کے ساتھ جڑا ہوا ہے چونکہ بنیادی اقدار سے محروم ہو رہا ہے اور جن معاشروں کے اندر اخلاقی اقدار جس قدر زبون حالی کا شکار ہوئی ہیں یا انسان اپنی داخلی سطح پہ شکست علود ہو گیا ہے یا چور چور ہو گیا ہے بہرانی کیفیت ہے اخلاقیات کے حوالے سے وہاں اس کا جو اظہار تھا عدب پارے میں بھی یعنی اگر اس کے اندر فہشی اتری ہے تو اس کے کلام میں فہشی آئی ہے اگر اپنے اندر وہ مادر پدر ازاد ہوا ہے تو خواہ اس نے غزل لکھی ہو افسانہ لکھا ہو وہ روشن خیالی وہ چیزیں آئی ہیں نات کے اندر بھی یہی بدقسمتی رہی کہ جب ہم تکفیریت کا شکار ہوتے ہیں فرقواریت کا شکار ہوتے ہیں اور امت ٹکڑوں میں بٹنے لگتی ہے یہ بھی کافر وہ بھی کافر تو ہمیں نات کے اندر بھی بدقسمتی سے وہ پہلو نظر آتا ہے کیا ہمیں پاکستان کے بعد کہ ہمارے پاس کچھ ایسے شوراں ہیں جن کو ہم مولانا زفر علی خان یا علامہ اقبال یا وہ جو ہماری ایک روایت ہے اس کے برابر رکھ کے ہم کہہ سکیں کہ شاید وہ چل رہی ہے بلکل میں کہتا ہوں کہ فورٹی سیون سے لے کے تو آپ اس کا یوں تقسیم کر لیں کہ جو سکسٹی تک تھا ساٹھ کی دہائی تک نات کا ایک بڑا خوبصورت ایک ہمیں نظر آتا ہے اس میں اگرچہ حلکہ ارباب زوک اور وہ اثرات چل رہتے لیکن ہمیں مظفر وارسی حفیظ طائب اس طرح کے لوگ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ہمیں جنہوں نے کافی زیادہ کوشش کی اس کو اٹھانے کی حفیظ جلندری صاحب آپ کو پتہ یہ کتنا بڑا ان کا مقام ہے ساٹھ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا زیادہ سرکاری سطح پر ریاستی حوالے سے جس پہ توجہ دی گئی اور جس کے بعد پوری دنیا میں نات کے حوالے سے پاکستان جانا گیا وہ دراصل زیادہ لاکھ صاحب کا زمانہ تھا میں اکثر ان کے لیے اس حوالے سے بڑی دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے نات کے فروغ کے حوالے سے اس کے پیچھے جو بھی سیاسی ضروریات ہوں لیکن انہوں نے نات کی سیاسی طور پر سرکاری طور پر سرپرستی کی اور اس میں پھر ہماری کچھ مذہبی تنظیمات شامل ہو گئیں نات کے اوپر نات ریسارچ سینٹرز بنائے گئے پھر جتنی مذہبی تقریبات ہوتی تھی یا سرکاری تقریبات کہیں بھی کرتے تھے ان کا لازمہ ٹھہرا وہ لازمہ تھا کہ آپ نے نات اس میں ضرور کرنی تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ نات اور عشق رسول کا جو تعلق ہے جو ایک ایموشنل تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مرسیے میں وہ ایک جذباتی فضاء نظر آتی ہے کسیدے میں بھی کسی حد تک وہ جذباتی فضاء نظر آتی ہے نات اور عشق رسول کا جو تعلق تھا کیا نات بھی وہ ہمارے جذبات وہ ہمارا عشق اس طریقے سے کنوے کر پائی اتنے محصر انداز میں یا اس میں ہم اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے جسا دیگر اصناف میں ہوئے اس کو ہم تھوڑا سا جو پشلا حصہ تھا اس میں سے ہم ایک کانسپٹ یہ لے لیتے ہیں زوال کے حوالے سے کیونکہ انسان بنیادی طور پر زوال کا شکار ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو گرفت تھی میرا جو رشتہ تھا اپنے مذہب کے ساتھ وہ متاثر ہوا جب میرا رشتہ اپنے مذہب کے ساتھ ان بنیادوں پر قائم نہیں رہا جو ایمانیات میں یا اقائد میں ہیں اس کا مطلب جو بھی میرا اظہار ہوگا اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے اب نات چونکہ ایک اظہار ہے آپ کا ایک منظوم اظہار ہے اگر میں اخلاقی طور پر زبون حالی کا شکار ہوں یا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو آپ کی سیرت کو اس مقام و مرتبہ کے ساتھ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ ان کی اہمیت کیا ہے ان کی بیست کے اغراض و مقاصد کیا تھے یا وحی رسول جو ہے وہ میری زندگی میں کس قدر نمائی کردار ادا کر سکتی ہے مجھے بچپن سے میری تعلیم و تربیت اس طریقے سے نہیں ہوئی یعنی سیرت ہماری روح میں ہمارے تعلیم میں نہیں اتری تو پھر کیا ہوا کہ ہم چونکہ کمرشلائیس ہوتے چلے گئے جب ہم کمرشلائیس ہوتے چلے گئے اور پھر ہم نے زیادہ نمائیہ ہونے کی صورت میں میار کو کمپرومائز کر دیا بالکل آپ یاد رکھیے جیسے لکھنو میں کیا ہوا تھا جب وہ خارجی سطح پر گئے تو انتہائی مایوسی سے نکلے تھے دبستان دیلی انتہائی آئی آش ہو گئے سوکیانہ پانا آ گیا بازاری پانا آ گیا ریکھتی گی جیسے سناف سامنے آتی ہیں تو عدب جو ہے اگر آپ آج سے تیس سال پہلے کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہمارے دور میں بہت عدب تھا استاد کا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی سرہانے والی سائیڈ پر بیٹھا ہوں اور میرے والدین جو ہیں وہ دوسری طرف بیٹھے ہوں ایک عدب سکھایا جاتا تھا یہی عدب اردو عدب میں بھی ہے یہی عدب ناتیا عدب میں بھی ہے تو اگر میرے اندر وہ عدب رسول پہلے موجود ہی نہیں تو جو اظہار ہوگا اس کے اندر بھی وہ جھلک نہیں آئے گی دوسرا میں آپ کو ایک اور شہیدہ بتاؤں کہ نات تو ہندو نے بھی لکھی ہے اور آج ہم اکیسویں صدی میں چیٹ جی پی ٹی کو کہیں انگلش میں وہ رائم کر دے گی نات صرف رائمنگ نہیں ہے وہ کافیہ شناسی نہیں ہے وہ جذبات سے جڑی ہے وہ جب تک آپ کا کنیکشن نہیں ہوگا دل کو دل سے جیسے راہ ہوتی ہے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ اس عقیدت اس محبت اس معدت کے ساتھ نہیں جڑیں گے اور اپنا تن من دھن نچھاور نہیں کریں گے اس پیغام کی افاقیت پر تب تک آپ نصر کریں گے تو نصر میں جان نہیں ہوگی آپ محراب و ممبر پہ آئیں گے تو آپ کے خطبے میں جان نہیں ہوگی نات اور سیرت کا تعلق آپس میں کیا ہے اور کیا ہم نات کے ذریعے سیرت و نبی کو اپنی اگلی نسلوں تک زیادہ محصر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا یہ سب سے خوبصورت سوال جو بڑا زبردست مجھے توقع تھی کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گی دیکھیں فرائٹ نام سب نے سنا ہوا ہے ہم کسی ناول کا جائزہ لیتے ہیں اس میں سائیکو انیلیسس تحلیل نفسی کی ہم بات کرتے ہیں یا خواب کے حوالے سے یا جنس کے حوالے سے کوئی بھی تو ہم اس کو جوڑتے ہیں فرائٹ کے ساتھ اب اس نظریہ کا ہم اطلاق کریں گے اس ناول کے اوپر کوئی چیز نظم ہے یہ آرہی ہے جی مغرب کے اثرات سے یہ لفظ ناول جو ہے یہ فلان سے آیا ہے شارٹ سٹوری افسانہ اس جگہ سے آیا تو اس جگہ سے ہم جڑ رہے ہیں آپ دیکھیں نات کہاں سے آرہی ہے نات آرہی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم تو بارگاہ مصطفیٰ کی ایک سیرت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَةٌ تو وہ جو عصفہ حَسَنَةٌ ہے وہ جو سیرت ہے اگر وہی اس کا نظریہ نہیں نات کا نظریہ جیسے ہم نے ناول کو فرائیڈ کے ساتھ جوڑا ہے تو اب ہم نات کو تو کسی ایسے بندے کے ساتھ نہیں جوڑیں گے میں نات کو کارل مارکس کے ساتھ نہیں جوڑوں گا میں نات کو لینن کے ساتھ نہیں جوڑتا ہوں میں نات کو ورجینیا وولف کے ساتھ نہیں جوڑوں گا اس کا سٹریم آف کانشنس میرا کیا تعلق اس کے ساتھ جو ہی نات کا لفظ میرے سامنے آئے گا تو میرے سامنے سیدی و مرشدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آجیں تو اس کا مطلب میرے سامنے سیرت کا ہونا ضروری ہے اب سیرت محض یہ نہیں ہے کہ آپ کی ظلفیں بڑی حسین ہیں آپ کا چہرہ و دعا ہے آپ کی ہر بات خوبصورت ہے لیکن آپ نے جو بیواؤں کے حقوق کی بات کی ہے یتیموں کے حقوق کی بات کی ہے امت کو جوڑنے کی جو بات آپ نے کی ہے جو اپنے رنگ نسل ذات پات کے جو بت توڑے ہیں آپ نے تحصب اور اسبیت کا جو خاتمہ کیا ہے گورے کالے کی جو تمیس آپ نے ختم کی ہے اگر آپ کے نات کے اندر وہ موضوعات نہیں آ رہے تو آپ نات کے مکمل حصے پر کام نہیں کر رہے جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے دیکھئے نا تین حصے ہیں ایک چیز کے میں اس میں سے ایک حصہ لے کے تو اپنی اس کے اوپر کوئی بھی عدب پارہ لکھ رہا ہوں دو حصے میں نہیں کام کر رہا تو نات اتنا بڑا ایک مضمون ہے کہ اگر ہم سیرت النبی کا اظہار اس میں نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی نفسیات پر کیا کام کیا بیٹیوں کے لئے آپ نے کیا کام کیا آپ نے دیگر اقوام کے ساتھ کو اگزسٹنس کے فلسپے پر کیا باتیں کی آپ نے کس طریقے سے اہد اور معایدے کیے آپ نے کس طریقے سے سوشل اپ لفٹنگ کی ہے سوشل اکلامک اپ لفٹنگ کس طریقے سے ہوگی سیاسی طور پر آپ کی زندگی کہاں کہاں سے گزری جہاد آپ کا کیسے کیسے گزرا ہے بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا بیٹیوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا پرندوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا تو جتنے یہ انیمل رائٹس اور ہیومن رائٹس اور یہ چارٹر جو سارے آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پورا سیرت نبی اس چیز کا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے باقی چیزیں سیرت نبی اتنا بڑا کلزم ہے یہ تو اس کے سامنے قطرہ ہے لیکن ہمارا جو نادگو شائر ہے چونکہ وہ سیرت نبی سے نابلد ہے جس چیز کا اطلاق اس نے کرنا ہے وہ اس کے مطالعہ میں نہیں ہے جب اس کو جانتا نہیں تو وہ کیسے لے کے آئے گا بے شکر دیکھیں نا میں اگر آپ کو جانتا نہیں میں آپ کے بارے میں کیا نظم لکھوں گا بے شکر سر تھوڑا سا مختصر ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک آل دو کے ہمارے موضوع سے تھوڑا سا بات نکلتی ہے لیکن میں جاننا ضرور چاہوں گی کہ جو دیر دور میں ہم نے ناعت گوئی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ موسیقی کی طرز پہ کچھ گانوں کی طرز پہ ہم نے ناعت گوئی شروع کر دی ہے اس کو آپ طرف سمجھتے ہیں دیکھیں اس کو ہمیں دو پرسپیکٹفز میں دیکھنا پڑے گا ایک پرسپیکٹف ہے مذہبی نکتہ نظر ایک ہے آپ کا جو اثری نکتہ نظر ہے کیا صرف ناعت اس انداز میں ہوئی ہے کیا صرف یہ زوال ناعت کے اوپر آیا ہے یا یہ ناعت آپ کے غزل میں بھی نظر آتا ہے آپ غلام علی کو یاد رکھیں میدی حسن ہو گئے ہمارے بڑے بڑے کلاسک گلوکار ہیں کیا آپ کو آج ان کے پائے کا کوئی نظر آتا ہے سنگر نہیں نظر آتا استاد نصرت فتح علی خان کے مقابلے کا کوئی قوال نظر آ رہا ہے نہیں ان کا میوزک تبدیل ہو گیا سور تبدیل ہو گئے لے تبدیل ہو گئی یہی چیز ہمیں ناعت میں بھی نظر آتی ہے دیکھئے نا آپ ایک چیز سوشلائز ہو گئے آپ نے ایک موبائل لینا ہے اور آپ نے اس کو ٹک ٹاک پر ڈالنا ہے یا آپ کا جو مجمع ہے جو آڈینس آپ نے کریئٹ کی ہے وہ ان سنجیدہ ناعتوں کو سننا ہی نہیں چاہتی جو ہمارے بچپن میں تھے تو وہ جو ناعت گو ہے یا ناعت خان ہے وہ تو وہی لکھے گا نا جو بک رہا ہے مال تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے اب اس کو مذہبی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں میں نے آپ کو پہلے عصری بتایا شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو فاقے اگر آتے ہیں تو فاقے قبول کر لیں لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو کمپرومائس نہیں کر سکتے عدب گاہ رسالت معاب اتنا حساس موضوع ہے کہ حضرت واصف علی وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس معاملے میں بہت سنسٹیو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ اونچی آواز نہیں کر سکتے چے جائے کہ آپ کا انداز سو کیا نہ ہو جائے جو ہمارے اسادسہ تھے نا پرانے وہ اس کو دونوں لحاظ سے کہتے تھے کہ فکری طور پر بھی نات کمال کی ہو اور فنی طور پر بھی کوئی عام آدمی اس طرف نہ آئے امام احمد رضا خانبریلوی کا ایک مجھے یاد آ رہا ہے جملہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار کی دھار پر چلنے والی بات ہے بے شک کہ یہ ایک بلکل پول سرات ہے ذرا سی لگزش بھی قابلے قبول نہیں ہے اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ اس کو ہم پہلے حصے سے جڑیں کہ ہم چونکہ غیر ذمہ دار ہو گئے مجھے چونکہ کچھ کہنا ہے تاکہ میرا یوٹیوب پہ چلا جائے میری ویڈیو لاک جائے مجھے ڈالر چاہیے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قل کو سامنا کرنا ہے دیکھیں نا قرآن ہمارے لئے یہ کتاب ہے مجھے یاد آرہی ہے اگر آپ اجازت دیں تو قرآن پاکی سورت فرقان ہے پچیس میں سورہ مبارک اس کی آیاء کریمہ ہے تیس پچیس تیس وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّيِ اِنَّا قَوْمِ تَحَذُوا حَذَ الْقُرَانَ مَحْجُورَ رسول شکایت لگائیں گے اللہ سے کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اب قرآن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ناتھ ہے تو قرآن کا ایک میار ہے آج تک دنیا کا کوئی دانشور قرآن کو چیلنج نہیں کر سکا اس کی زیر زبر پیشکو تو جہاں سے ہم نے ناتھ کا میار لینا تھا اس کو ہم نے غلاف میں بند کر دیا تو باقی رہ کے جذبات اب اگر جذبات پاکستان کے کسی شہر میں محرومیوں کا شکار ہو کر اس بھٹی سے دھوئے کی صورت میں نکل رہے ہیں تو وہ جو چمنیوں سے نکلتا ہوا کسیف دھوئے ہیں اس کو آپ ناتھ نہیں کہہ سکتے اگرچہ تیسرا اس کا پہلو جذبات ہے لیکن جذبات کا شکار لوگوں کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو مسجد میں مات جانے تو جو مجنو ہے لیکن جنون میں بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی ناتھ میں یہ سیغہ سادر نہیں آتا موضوع انتہائی دلچسپور جس پہ جتنی گفتگو کی جائے کام ہے ایک جملے میں اگر آپ اپنا تعلق یا اپنی عقیدت ناتھ کے ساتھ یا عشق رسول کو بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناتھ اس قدر خوبصورت اور ذمہ دار سنف ہے کہ اگر ہم اس کا استعمال کریں اس میڈیم کا اس فورم کا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی اور اس کے تمام پہلو جو آج اصری مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہم بڑے خوبصورت انداز میں جو ہمارے ہاں محرومیاں ہیں نفرتیں ہیں بغض ہے عداوتیں ہیں اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہم دور کر سکتے ہیں مؤثر انداز پاکستان کو وطن عزیز پاکستان کو ہم بڑا زبردست امن کا گہوارہ اور خوشحالی کا ایک ستارہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں بے شک بہت شکریہ سلام ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لئے عشق رسول کی بات ہو اور نات کی بات نہ ہو یہ نامکمل سی ایک ادھوری سی بات لگتی ہے جب بھی ایک مومن عشق رسول کی بات کرتا ہے تو اس کے اظہار کے لئے کہیں نہ کہیں وہ نات کا سہارہ لیتا ہے یہ ہمارے جذبات کا ہماری عقیدت کا اظہار ہے اور بلا شبہ جیسے ابھی ہم لوگوں نے تاریخ پر بات کیا عربی سے یہ صرف نکلتی ہے مخلی فسنا سفر کرتی کرتی اردو تک پہنچتی ہے آج تک پہنچتی ہے وقت کے ساتھ سیاستی حالات معاشی حالات جغرافیائی حالات کے ساتھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں لیکن یہ ہم ضرور مانتے ہیں کہ اسلام دینِ برحق ہے تاکہ عامت رہے گا اور جب تک دین رہے گا دینِ اسلام رہے گا دین کے نام نیوہ رہیں گے نات بھی زندہ رہے گی ہمارے دلوں میں بھی ہماری زبانوں پر بھی آج کی پروگرام سے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار